اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر لی ازگر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ڈائیلیسس کے ٹاپک کو ڈائیلیسس کے ٹاپک کو آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ساتھ ساتھ ڈائیلیسس کی ڈیفرنٹ ٹائپس کو بھی ہمیں ڈسکس کرنا ہے جس میں ڈیٹیل میں اس لیکچر میں ہم ہیمو ڈائیلیسس کو ڈسکس کریں گے تو آج کے اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کریں گے اگر آپ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو کہ سن بورٹ ٹیچنگ کے نام سے ہے تو کائنڈلی آج ہی آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کردہ تمام امپورٹڈ ویڈیوز کی نوٹیفکیشن بھی آپ کو ریسیو ہو سکے تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کے اس لیکچر کو اس لیکچر کو آپ نے سننا ہے توجہ کے ساتھ کیونکہ اس لیکچر کے اینڈ میں آپ سے پوچھے جائیں گے کچھ ضروری سوالات جن کے جوابات آپ تب ہی صحیح دے سکیں گے جب آپ نے ہمارے یہ لیکچر توجہ کے ساتھ سنا ہوگا تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ڈیالیسز کیا ہے ڈیالیسز is a medical procedure to separate unwanted and toxic substance from the body from the blood by artificial means اس سے پہلے والے لیکچر میں ہم نے بڑھا تھا acute kidney failure chronic kidney failure جس میں kidney اپنا کام صحیح سے نہیں کر پاتی تو اب جو west product ہے nitrogenous west product ہے یا extra fluid کو جو body سے بہار نکالنا ہے وہ تو ضروری ہے وہ نہ انسان کی جان خطرے میں ہے تو اس کے لئے ایک medical procedure ہوتا ہے اس procedure کو نام دیتے ہیں ڈیالیسز کا ڈیالیسز کیا ہے is a medical procedure to separate unwanted and toxic substance from the blood blood سے گئر ضروری چیز ہے اور toxic چیزوں کو blood سے کیا کیا جاتا ہے remove کیا جاتا ہے by artificial means artificial طریقے سے ان چیزوں کو blood سے remove کیا جائے گا اب indication کب ڈیالیسز کروائے جائے it is performed when kidneys are failed to remove west from the blood یہ کب perform کروائے جاتا ہے جب kidney کیا ہو جاتی ہے kidneys are failed to remove west from the blood جب kidney جو ہے وہ blood کو جو ہے وہ blood سے جو west product کو remove نہیں کر پاتی یعنی failure میں چلے جاتی ہے body feels unrest particularly in breathing اور جو ہے وہ body اس طرح اتنی کتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ مریض کو سانس دینے میں مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ extra پانی جو ہوتا ہے extra fluid ہوتا ہے وہ body سے باہر نہیں نکل پا رہا وہ بھی تو kidney کو کرنا تھا later on non-adjusted biochemical components can cause serious damages to the body like dementia اور heart failure اور اتنا fluid اس کی body کے اندر زیادہ جمع ہو جاتا ہے biochemical components اتنے جمع ہو جاتے ہیں جو کہ اس کو dementia میں لے جا سکتے ہیں یعنی اس کی یاد داشتے لے جائے یا heart failure میں لے جا سکتی ہے تو اب جو وہ kidney بالکل کام کرنا چھوڑ چکی ہے اب dialysis کرنا جو ہے وہ کیا ہے ضروری ہے types of dialysis اس کے اگر ہم بات کریں گے there are different types of dialysis applied on patient depending upon the need and intensity of disorder ہم نے کہا کہ dialysis کی different types ہیں depend کرتا ہے کہ patient کی condition کیا ہے اور intensity of disorder کیا ہے kidney کتنا failure میں بعض وقت kidney تھوڑا بہت کام کر رہی ہوتی ہے اور بعض وقت بالکل ہی کام نہیں کرتی تو depend کرتا ہے intensity of disorder بھائی intensity کیا ہے بیماری کی شدت کیا ہے اس شدت کی حساب سے فیصلہ کرتے ہیں وہ تین option ہمارے پاس ہے hemodialysis continuous renal replacement therapy جسے CRRT کہتے ہیں اور تیسرا ہمارے پاس peritonal dialysis آج کی اس لیکچر میں ہم hemodialysis کو discuss کریں گے اور اس کے next lecture میں peritonal dialysis اور continuous renal replacement therapy کو ڈیٹیل میں discuss کریں گے تو آئیے ہم start کرتے ہیں hemodialysis کو hemodialysis کے ہم بات کریں گے the hemodialysis is performed by a machine regarded as artificial kidney hemodialysis کے لئے ہمیں ایک machine کی ضرورت ہوتی ہے اور اس machine کو ہم کہتے ہیں artificial kidney اس hemodialysis machine کی جو قیمت ہے وہ تقریبا 40 سے 50 لاکھ روپے ہے جو یہ 40 سے 50 لاکھ روپے کی ہمارے پاس ایک جو ہوتے ناشکرے قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے لئے ایک میسیج ہے کہ اگر گردے کام پر چھوڑ دیں تو hemodialysis کے ضرورت ہے اور اس کی ایک machine کی قیمت 40 سے 50 لاکھ روپے ہے منیمم اور ایسی دو machine اللہ نے free of course جو ہمیں دیوی ہیں جس کی انسان قدر نہیں کرتا تو آگے میں اس میں بتاؤں گا کہ یہ procedure کیسے ہوتا ہے اب دیکھو میں ڈیاغرام سے سمجھاتا ہوں دیکھیں بھئی ایک پیشن ہے ہمارا سامنے اور اس ڈیاغرام میں اگر آپ گھر سے دیکھیں تو یہ ہو رہی ہے hemodialysis میں ہمارا پاس کیا ہو گھر سے سمجھاتا ہوں یہاں بنے گا فسٹولا فسٹولا کیسے بنے گا آگے ہم ڈسکس کریں جس میں آرٹری اور وین کو کنیک کرتا ہے یہاں سے بلڈ نکلے گا فلٹر کے لئے اب اس میں یہاں لکھا ہیپرین انفیوزن ہیپرین جو فلوٹ کے اندر ڈالا اب اس ڈیالی سنگ فلوٹ کے اندر ہوتا کیا میں تھوڑا سا ڈیائیگرام کی مدر سے بنانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو ڈیالی سنگ فلوٹ ہے اس کے اندر یہ کس طرح کام کر رہا ہے تھوڑا سا ڈیائیگرام بناتا ہوں آپ کو سمجھاتا ہوں اس میں بہت سارے چھوڑے چھوڑے چیمبر میں ایک بڑا چیمبر بناتا آپ صرف سمجھاتا ہوں کہ ہوگا کیا ڈیالی سیڈ بنا لیا چلیں آپ دیکھو اس کے اندر ہوگا کیا کہ یہ جو ٹیوب نڈین ہے اس میں بہت سارے چھوڑے گزرے گا بیش میں میمبر میمبر جیسے پہنچے گی یہاں دوسری طرف کیا ہے ڈیالی سیٹ فلیوڈ اب بلڈ جیسے یہاں گزر بلڈ کے اندر نیٹو جیسے پرڈکٹ وہ کیا ہوئے ہائی کنسٹریشن سے لو کنسٹریشن کی طرف چلے گئے ایکسٹر پانی تھا ہائی کنسٹریشن سے کیا ہو گیا لو بلڈ جب یہاں سے یہاں نکلتا ہے بلڈ یہاں سے جب آگے جائے گا بلڈ کیا ہو گیا بار بڑ گزار جائے بلڈ کو یہاں سے جب کنسٹریشن سے کیا ہوتے لو کنسٹریشن کی طرف سے ویس پروڈ آتے ہیں اب بلڈ جیسے ہی یہاں سے نکلے گا بلڈ کیا ہو جائے گا اور یہ پروڈ کیا ہو جائیں گا دیلس ہے اس کو یہاں سے نکال گے فریش ڈیالیس سلوشن اس میں داخل کریں گے جو آپ کا معلوم ہے بلڈ کا نکل کر ڈیالیس سنگ فلوڈ میں آ جائے گا اس کو یہاں سے نکال لیں گے جیسی پروسس ختم ہو گیا اس دیالیس سلوشن نکال دیا اب بلڈ جیسی پریشر سے بلڈ تو ہم نہیں داخل کر سکتے نکال سلو سلو کر بلڈ دوبارہ داخل ہو جائے گا یہ تھا ہمارے پاس یہاں ہم نے اس میں کہا اس آرٹیفیشل کیڈنی کنٹین نمبر آف ٹیبیوڈ نمبر آف ٹیبیوڈ ہوں گی سمی پرمیابل میمبرین لائنگ سمی بلکل سیم ہوگا تاکہ اس فلوٹ کی کوئی بھی چیز بلڈ کے اندر داخل لاؤ نمبر 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 پریشر کو بلڈ کرنے کیلئے سمی مک ایسیسیزن تونک آرٹری 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 کیا کریں گے یہاں سے فسٹولا بنانا ہوتا ہے چھوٹا سا پہلے کٹ لگانا ہوتا ہے اس میں آرٹری اور وین کو کنیک کرتے ہیں اس پروسیزر کو کہتے ہیں فسٹولا فسٹولا بنے گا پھر یہ پروسیزر ہوگا تو یہاں ہم نے کہا to begin the procedure a surgeon make a small incision to connect آرٹری with a وین by a graph آرٹری وین کو connect دوسرا پلاسٹک ٹیوب جسے ہم ڈی لیومن کہتے ہیں تو وہ بھی فسٹولا کے جگہ استعمال کرتے ہیں لیکن short duration کے لیے small plastic tube that connect both آرٹری وین also called فسٹولا ایک چھوٹی پلاسٹک ٹیوب ہوتی جو آرٹری وین کو کنیک کھتے ہے اس کو بھی فسٹولا گندر دو نیڈل کیا کر لی جاتی ہیں داخل کر لی جاتی دو نیڈل کیا ہوں گی دیکھو دو نیڈل ہیں ایک سے بلڈ نکلے گا اور دوسر بلڈ دوبارہ داخل ہوگا تو ہم نے اس میں کہا the one needle is connected to the artery ایک کو artery سے connect کریں گے at the دوسرے end جو ہوں ماشین کے ساتھ کنیک ہوگا جہاں بلڈ کو collect کریں گے فلٹر کرنے کے لیے فلٹر سے connect کیا اوکے پھر یہاں گیا دور دوسر 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 ڈیاغرام کے ذریعے ہم نے بات کی تھی اب ڈیفرنس بیٹوین دیکھ لاکھ اور روپے کی یہ مشین اس میں بھی ڈیفرنس بیٹوین ہیمو ڈیالیس اور کیڈنی فنکشن کیڈنی فنکشن اور ہیمو ڈیالیس میں کیا فرق ہیمو ڈیالیس ہیمو کی فنکشن ضروری چیزیں دوبارہ داخل ہو جاتی تھی ہیمو ڈیالیس کیڈنی کی کام کرے گی لیکن لاکھ روپے کروڑ روپے کی مشین میں بھی کیا ہے یہ ڈیفرنس کی ضروری چیزیں جو کیڈنی میں نکل جاتی تھی کیڈنی اس کو ری ایبزورڈ کر دوبارہ داخل کرتا کرتا کہ ہماری بوڈی کی کمی نہ لیکن یہ لاکھ روپے کی مشین میں بھی ملین کی مشین میں بھی ری ایبزورپشن والا جو پروسیس جو اتنا اہم پروسیس ہوتا وہ نہیں ہوتا ویس پروڈک کے ساتھ اگر کچھ ضروری چیزیں بھی بلڈ سے ریموو ہو جائیں تو بلڈ انفیکشن ہو سکتا کیونکہ اگر مشین کی صفائی سترائی یہ نہیں کی تو سکتا تھرومبوسیس خون جم سکتا اسی لئے ہیپرین نام کا منا پوکات تھا سب مریضوں میں کچھ کچھ میں اگر ہیپرین اگر آپ نے زیادہ ڈال دیا تو پیشن اندر سے بلید بھی کر سکتا یہ ساری کمپلیکیشن ہے ہیمو ڈالیس کی اب آپ سے پوچھتے ہیں کچھ ضروری سوالات تو آئیے ہم بات کرتے ہیں دیش is a medical procedure to separate unwanted and toxic substance from the blood وہ کون medical procedure ہوتا جس toxic and unwanted substance کو body سے remove کیا جاتا ہے small plastic tube is similar to the function of the kidney but it is different since there is no dache involved hemodialysis is similar but there is one process that is name is three questions which are today lectures let it is if you heard this three questions you will give first thank you very much Allah out